بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا پورا نام محمد علی جناہ جائے پدیش کراچی لکھا ہے عمر چودہ سال درچ ہے سابقہ تعلیم اسٹینڈر چہارم گجراتی ہے فیس ماف ہے یا ادا کی جائے گی کے کھانے میں لکھا ہے کہ فیس ادا کی جائے گی سکول ریجسٹر کے ریکارڈ کے مطابق کچھ عرصہ بعد محمد علی بمبئی چلے گئے جہاں وہ ساڑھے پانچ ماہ رہے نو فروری 1891 عیسویں کو محمد علی جناہ پھر سکول چھوڑتے ہیں اور سکول چھوڑنے کی وجہ اروانگی ورائے شادی درچ ہے محمد علی جناہ سولہ برس کے تھے کہ والد نے انہیں تعلیم کی گرس سے لندن ریجنے کا فیصلہ کیا کراچی میں تجاردی فرم گراہمز شیپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی جس کے ساتھ قائد کے والد جناہ بائی پونجہ بائی کا بزنس چل رہا تھا اس فرم کے جنرل منجر فیڈرک کرافٹ کے مشورے ہی سے قائد کے والد نے لندن میں ان کی تعلیم کا فیصلہ کیا اس دور کی روایات کے مطابق قائد کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ ولایت بھیجنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کی شادی کریں گی اس مقصد کے لیے پنلی ہی کے اسماعیلی خواجہ خاندان کی ایمی بائی سے قائد کی شادی تیہ کی گئی محترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی نام کمل کتاب میرا بھائی اس شادی کے حالات تفسیر سے بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح پولوں سے سجی ہوئی بیل گاڑیوں کے ذریعے بھارات دلہن کے گھر پہنچی تھی کتنے پٹاخے چلائے گئے تھے اور دور دور تک کس قدر آتش بازی کا اعتوام کیا گیا تھا قائد کی عمر سولہ سال اور دلہن کی عمر چودہ سال تھی بھارات کراچی واپس آئی تو جناب بھائی پونجا بھائی نے اپنے بیٹے محمد علی کو تعلیم کے لیے انگلستان بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی اٹھارہ سو بانوے اس وی کے آگاز میں قائد کراچی سے یورپ روانہ ہوئے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں بریسٹر بننا چاہتا ہوں سر ایرولین رینج کی کتاب تھی ایمورٹل ایئرز میں قائد کا ایک جملہ درچ ہے جو انہوں نے لندن میں ابتدائی ایام کے بارے میں کہا کہ میرے سامنے ایک اجنبی دیس اور نامانوس محول تھا میں لندن میں کسی کو نہیں جانتا تھا دھند اور سردی نے مجھے خاصا پرشان کیا مگر جلد ہی یہ وحشت ختم ہو گئی اور میں ہنسی خوشی رہنے لگا قائد پہلے ہوتل میں ٹھہرے اس کے بعد اکباروں میں اشتہارات کے ذریعے انہوں نے پرینگ گیسٹ ہوس کے طور پر ایک جگہ تلاش کی جو لندن کے علاقے کینگسٹن میں پینتی ریسل روڈ پر واقعہ تھی اس کے بعد لندن کاؤنٹی کاؤنسل نے اس امارت پر ایک چھوٹی سی تختی بھی لگائی تھی جس پر تحریر تھا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جیناح نے اس مکان میں اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں قیام کیا اٹھارہ سو ترانوے عیسوی میں قائد نے قانون کی تعلیم دینے والے ادارے لنکزان میں داخلہ لیا کیا میں پاکستان سے چند ماہ پہلے قائد نے کراچی بار اسوسییشن کے سپاس نامے کے جواب میں وضاحت کی تھی کہ میں نے قانون کی تعلیم کے لیے کسی دوسرے ادارے کی بجائے لندن کے درسگاہ لنکزان کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس کے دروازے پر دنیا کے عظیم قانوندانوں کی فیرست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی شامل تھا اس واقعہ سے قائد کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے دو سال کے بعد یکے بعد دیگرے قائد کی اہلیہ ایمی بھائی اور والدہ مٹھی بھائی کا انتقال ہو گیا ان کے والد جناب بھائی پونجہ بھائی کو تجارت میں سخت نقصان ہوا اس کے باوجود والد کے نصیت کے مطابق قائد نے انتہائی صبر و زبد کے ساتھ ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا اور انگلستان میں ہی رہے اور بے انتاظہ محنت کی وہ مطالعے کے علاوہ وہ لندن کے مشہور زمانہ ہائڈ پارک میں جاتے اور اس جلسہ گاہ میں حکومت کے خلاف دھمادار تقاریر سنتے قائد نے حوصہ افکانس یعنی در العلوم میں جا کر منتخب نمائندوں کی بارلیمانی تقاریر پی سنی وہ پہلے ہی اندرستانی طالب علم تھے جنہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں بریسٹری کی تعلیم مکمل کر لی تہم بریسٹری کی ٹوپی اور گاؤن حاصل کرنے کے لیے انہیں قائد کے مطابق کچھ عرصہ انگلستان میں رہنا تھا